آئی پیل میں تمام ٹاپ کے کرکٹر دنیا کے آ رہے ہیں اور کومنٹری ٹیم میں بھی دنیا کے ٹاپ کے کرکٹر شامل ہیں ماد وسیم جنہوں نے گودشتہ سال نیومبر میں انٹرنیشنل کرکٹر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا آج انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے سارے شورٹس واہب ریاض کھیل لیں کس سے وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں کس سے مشورہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستانی کرکٹیم کے اور لانگر اماد وسیم جنہوں نے گودشتہ سال نیومبر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا آج انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اور اب اماد وسیم اویلیبل ہوں گے نیوز لینڈ کے خلاف جو سیریز ہو رہی ہے چودہ اپریل کو نیوز لینڈ کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے جہاں وہ پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی جن میں سے تین میچز راولپنڈی میں اور دو میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے تو اماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے انہوں نے اپنا آخری میچ گودشتہ سالی اپریل میں کھیلا تھا نیوز لینڈ کے خلاف راولپنڈی میں اور اب وہ تقریباً دس وحینے کے بعد دوبارہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ جائیں گے کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی چیف سیلیکٹر بہاب ریاض تھے پھر پی سی پی کے آفیشل سے اور اس کے بعد اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا ایچ بیل پی ایس ایل نائن میں اماد وسیم کی کارقدر کی بڑی شاندار رہی تھی خاص طور پر آخری میچز میں ایلیمنیٹر میں اور پھر فائنل میں جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی اس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کے حقوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو جو یکم جون سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے امریکہ میں اور پھر اس کے میچز ویسٹ انڈیز میں ہوں گے وہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اماد وسیم کی اشد ضرورت ہوگی تو اب اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اپنا واپس لیا ہے کچھ یقیناً ان کی شرائط بھی ہوں گی جس کے بارے میں نہیں ہو سکا لیکن اب وہ ایکشن میں نظر آئیں گے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اماد وسیم کو کنونس کرنے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفری جی نے بھی وائٹل لوٹ لے کیا اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ دوبارہ سے کرکٹ کے میدان میں آئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب باور آزم کپتان تھے تو اماد وسیم نے اگرچہ آخری ٹی 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 باور آزم کی کپتانی میں کھیلا لیکن باور آزم کے دور میں اماد وسیم پر محمد نواز کو ترجیح دی گئے اور محمد نواز تو اقوات پر پورا اترنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ اماد وسیم اور محمد نواز دونوں کے نام متوقع ہیں کہ جو کیم کے لیے کل اس بات کے اعلان ہوگا کہ کون کون سے کھلاری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیم کے لیے شامل کیے جائیں گے توقع کی جاری کہ کل پاکستان کرکٹ ووٹ کے چیرمن محسن نقوی جو ہے وہ لاہور میں پریس کانفرنس بھی کریں گے وہ اور اس طرح سے اماد وسیم کی واپسی ہوئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کہا ہے کل بھی میں نے اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ سارے شورٹس وہاب ریاض کھیل لیں کس سے وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں کس سے مشورہ کر رہے ہیں کامران اکمل سیلیکشن کمیٹی میں ان کا نام اناؤس ہوا تھا زکار شب صاحب کے دور میں اور کامران اکمل نیشنل سٹیٹیم کراچی میں بھی نظر آئے تھے پی ایس ل کے میچز میں اس کے علاوہ جو ٹی ٹی نیشنل ٹورنمٹ ہوا اس کے میچز میں بھی لیکن وہاب ریاض کس سے مشورہ کر رہے ہیں اور یہ اطلاع بھی ہیں کہ عبدالرزاد پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر ان کو سیلیکشن کمیٹی میں لیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی حکمی اعلان نہیں ہوا اطلاع بڑی گرم ہے کہ عبدالرزاد وہ قومی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا اعلانات متوقع ہیں کل کیا ہوتا ہے جو پی سی بی کے چیئرمن اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں دوسری طرف آئی پی ال کرکٹ کا میلہ بھارت میں شروع ہو چکا ہے اور جس طرح سے شاید کی نے کرکٹ سے اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مولنپور جو ہے وہ پنجاب میں آج ایک اور گراؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے پہلے محالی کا جو پنجاب کرکٹ اسوسییشن گراؤن تھا وہاں میچز ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ اس گراؤنڈ میں مولنپور میں میچ ہو رہا ہے اور یہ مہاراجہ آف پٹیانہ کے نام پر ہے مہاراجہ یدوندرہ سنگھ کرکٹ اسٹیڈیم اور یہاں جو پہلا میچ کھلا گیا اور کنگز پنجاب اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹیم تھی اس کے درمیان جو میچ ہوا دہلی کیپٹل تو کنگز پنجاب نے دہلی کیپٹل کو ہرایا لیکن خاص بات اس میچ کی ہے تھی کہ بھارتی وکٹ کیپر بیٹسمن رشف پنگ جو کہ زخمی ہو گئے تھے ایک خطرناک کار حاصلے میں وہ واپس آئے اور انہوں نے کپتانی کی دہلی کیپٹلز کی گزشتہ برس وہ نہیں کھیل سکے تھے تقریباً پندرہ ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے کرکٹ کے میدان پر اور گزشتہ جو آئی پیل کا ایڈیشن تھا اس میں ڈیویڈ وارنر کپتان تھے تو آج رشا پند کپتان تھے لیکن ان کی ٹیم کو چھے وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف کا جو افتتائی میچ تھا کہ جو چنائے سپر کینگ کے ٹیم نے روائل چیلنجز بینگلورز کے خلاف جیتا بڑا دبودست میچ ہوا اور چنائے میں یہ میچ ہوا اور ہر طرف یلو ہی یلو نظر آ رہا تھا مہندرہ سنگھ دھونی نے اس آئی پیل کے آغاز سے چند روز قبل انہوں نے کپتانی شوڑنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کی کپتانی میں پانچ ٹائٹل جیت چکی تھی چنائے سپر کینگز کی ٹیم تو روتراج گائیٹ وارڈ جو ہیں وہ کپتانی کر رہے ہیں اور کل جو میچ ہوا اس میچ میں بھی کامیابی حاصل کی چنائے سپر کینگز کی ٹیم نے ویرات کولی کی رویل چیلنجز بینگلورز کو ہرایا تو آئی پیل کے میچز جو جو آگے کی طرف بڑھیں گے دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایک خاص چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے آئی پیل میں کہ میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں آج دو میچز تھے ابھی ایک میچ جو ہے وہ کولکتہ نائیٹ رائیڈرز کی ٹیم کھیل لی ہے سنرائیزز ہیدراباد کے خلاف وہ تو ایڈن گارڈنز کولکتہ میں وہاں بھی تماشائی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی پیل میں تمام ٹاپ کے کرکٹر دنیا کے آ رہے ہیں اور کومنٹری ٹیم میں بھی دنیا کے ٹاپ کے کرکٹر شامل ہیں چاہے وہ برائن لارہا ہو سٹیو اسمیت ہو ان کے علاوہ جو ہے ان کے جو کومنٹری کے علاوہ بھی جو جو انٹرنیشنل کرکٹر جن کا ایک بڑا نام ہے وہ کیون پیٹرسن ہو وہ سب کے سب جو ہے ایکسپرٹ کومنٹس بھی دے رہے ہیں کومنٹری بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرکٹ کا میلہ ہے جو آئی پیل ہے وہ اس لیے مقبول ہو رہا ہے کہ ایک تو کیونکہ مارکٹ بھارت کی بہت بڑی ہے اور ان کے پاس سپانسرز بہت زیادہ ہیں اور نت نئے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ آئی پیل میں فتح کا تاج کس ٹیم کے سر پر سچتا ہے آپ کو آئی پیل کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس